اس وقت سندگی زلہ گھوٹکی میں کیا حالات چل رہے ہیں ٹی وی اور اخبار آپ کو بتا رہا ہوگا جب سے بہادر صحافی نصرلہ گڈانی کو نامعلوم افراد نے گولیاں مار کر قتل کر دیا ہے اس وقت سے پورے صوبے اور پاکستان کی حالت خراب ہے کیونکہ پیہ جام کیا گیا ہے روڈ بند ہیں اور کاروبار ٹھپ ہو گئے ہیں کیونکہ شہید نصرلہ گڈانی کے وارثوں کا کہنا ہے کہ اصلی مجرموں کو گرفتار کر کر کیفر کردار تک پہنچایا جائے دوستو یہ صرف سندگ کے ساتھ آج نہیں ہوا آج سے دو دہائیوں پہلے ایک ایسا مسئلہ ہو چکا ہے انصاف کے لیے لڑنے والی یہ پہلی ماں نہیں ہے اس سے پہلے ایک بہادر ماں انصاف کے لیے لڑ چکی ہے جس کا نام ہے مائی جندو تاریخ کو مائی جندو کے نام سے چانتی ہے وہ ماں پاکستان کے حاضر سروس ایک میجر کے ساتھ لڑ پڑی کیونکہ اس میجر نے اس کے دو جوان بیٹوں کو قتل کر دیا تھا آئیے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بہادر ماں مائی جندو کے بارے میں بتاتا ہوں اور ذلہ گھوٹکی میں ہونے والے اس واقعے پر بھی نظر ڈالتی ہیں موسیقی 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 اب آج سنیاں گھر لطواقت ہوں بچے آمیں تھے مرے چھوکنوں نے آماں مجھے سڑیں گئی ہوتی را بحادر چھوڑی چھوڑ میں آن ہوں جا آمین آمان ہوں ہم ایسے دبا جوڑوں کو بے گناہ جو نی پھوجی کئی ہوتا حالتہ اوٹھو مجھے کوٹو بڈی جائے دھارو آن یوں تا ملا باہر خایدنے اکھو ان alien بہت داخل سندھ میں ایک فوجی آپریشن شروع ہوا جس کا نام تھا آپریشن کلینپ یہ آپریشن سندھ میں رہنے والے ڈاکوں اور را کے ایجنٹس کے خلاف تھا اس آپریشن میں ایک گھر کے نو افراد کو بلہ وجہ قتل کر دیا گیا اس کے لیے ایک ماں اٹھی اس ماں کے آگے اس وقت کی وزید میاں محمد نواز شریف اور پاکستان آرمی کے چیف کو بھی جھکنا پڑا اس ماں کی وجہ شورت صرف یہ ہے کہ وہ انصاف کے لیے لڑتی رہی آخری دم تب جیلیں گٹی یہ پانچ جون 1990 کے رات تھی جب پاکستان کے حاضر سروس میجر ارشد جمیل اوان نے دعویٰ کیا کہ سندھ میں نو ڈاکوں کو قتل کر دیا گیا ہے جنہوں نے آرمی سے مقابلہ کیا تھا اور بعد میں یہ بھی کہا کہ ان نو افراد کا تعلق انڈیا کی خوفیہ جنسی راہ سے بھی تھا اس دعویٰ کو مقامی پھر اردو اور اس کے بعد انٹرڈیشنل نیوز بنا دیا گیا کیونکہ سندھ میں خوجی اپریشن کلین اپ جاری تھا اور یہ سنتے ہی پاکستان کی وزیر ادم میاں محمد نواز شریف اور چیف سٹاف آرمی آصف نواز دنجوہ جائے وقوع دریائے سندھ پر آن پہنچے جہاں پر ڈاکوں کو قتل کر دیا گیا تھا اور وہاں یہ دونوں بڑے ملکی عہددار پہنچے اور انہوں نے میجر صاحب کو شاباز دی اور ان کے لیے انعام کا اعلان بھی کیا پہلے تو ہر اکبار ٹی وی جنر پر میجر صاحب کی واہ واہ ہونے لگی کیونکہ انہوں نے انڈیا سے تعلق رکھنے ورے راہ کے ایجنسی کے لوگوں کو قتل کیا تھا انہوں کو مقابلے میں مارا تھا اس وجہ سے میجر صاحب کی ہر جگہ پر واہ واہ ہونے لگی لیکن میجر صاحب کا بھانڈا تب پھوٹا جب ایک مقامی اخبار نے اس بات کو رد کر دیا انہوں نے کہا یہ قتل ہونے والے لوگ کوئی راہ کے ایجنٹ نہیں ایک عام ہاری تھی ایک عام کسان تھے جو کہ ایک بوڑی ماں کے دو بیٹے تھے میجر ارشد جمیل آمان کے کچھ تعلق رکھنے والے لوگوں کے ساتھ ان کسانوں کا زمین کی بات پر جھگڑا چل رہا تھا میجر صاحب نے اپنے غاستے دار لوگوں کی کھل کر مدد کی اور ان گریبوں کو قتل کر دیا جیسے ہی رات کے وقت چھاپا مار کر ان نو افراد کو لے جا کر دریائے سندھ کے کنارے قتل کر دیا اس وقت اس علاقے میں حراسمنٹ کا ایسا ماحول پھیلا ہوا تھا کہ کوئی بھی اس بارے میں بات کرنا نہیں چاہتا تھا جب ان کو اپنے وسا کی لاشیں ملیں تو وہ پوٹ پوٹ کر رونے لگی لیکن وہ ماں مائجندو نہیں روئی وہ مسلسل لاشوں کو دیکھ رہی تھی اور لگتا تھا کہ ان کے اندر کوئی طوفان پل رہا ہے یہ طوفان پھٹ جائے گا لیکن مائجندو نے بعد میں ایسائی کیا وہ طوفان جو ان کے اندر تھا اس نے اس کو باہر لا کھڑا کر دیا قتل ہونے والے افراد میں مائجندو کے دو بیٹے منتھار اور بہدر جانڈیوں تھے اور ایک ان کا داماد حاجی اکرم جانڈیوں بھی شامل تھا میجر عرشت شریف نے ایک جالی مقابلہ کر کے معصوم کسانوں کا قتل کیا ہے جب یہ حقیقت پہلے مقامی اخبار پھر اردو اخبار اور اس کے بعد انٹرنیشنل اخبار کی زینت بنی تو باکستان کے بڑے عوضے داروں وزیر ادم میاں محمد نواز شریف اور چیف سٹاف آرمی نے اس بات کا اعتراف کیا کہ یہ واقعہ ان کے لیے باعث شرمندگی بنا ہے اس کے بعد صوبے کے آلہ فوجی افسران کو اپنے عوضوں سے ہٹا دیا گیا اور مجر عرشت جمیل کا کوٹ مارشل کر دیا گیا اور اس پر مقدمہ چلایا گیا اور اس کے سوا مائجندو کو بڑی زمین کی آفر بھی کی گئی تھی تاکہ وہ اپنے مقدمے سے ہٹ جائے لیکن مائجندو نے زمین کو ٹھکرا کر انصاف کو درجی دی نو معصوم افراد کو قتل کرنے کے جرم میں مجر عرشت جمیل کو پاکستانی عدالت نے سزا موت سنا دی لیکن یہ پھر بھی مائجندو کے خاندان کے لیے بہت بڑا امتحان تھا کہ ان کو سزا مل سکے چار برس گزر جانے کے بعد بھی یہ کیس فوجی عدالتیں اور پاکستانی عدالتوں کی زینت بنا رہا لیکن کفاسی پر کوئی عمل نہیں ہوا اور اس کے لیے مائجندو کو دو اور جانوں کا نظرانہ دینا پڑا ستمبر 1996 کو مائجندو کی دو بیٹیاں حاکمزادی اور زیب النسار چانڈیوں نے یہ عدالت کو دھمکی دی کہ اگر ان کے بھائیوں اور ان کے شوہروں کے قاتلوں کو سزا موت نہیں دی گئی اور ان کے فیصلے پر عمل درامت نہیں ہوا یا کیس کی رفتار اور سفت رکھی گئی تو یہ مائجندو کی عدالت کے سامنے خود کو آگ لگا کر خود کوشی کر دیں گی لیکن پھر بھی حکومت کے گانوں پر جنگ تک نہ رہیں گی جب تک انہوں نے اپنی جان کا نظرانہ نہ دیا بلہ کر 11 ستمبر 1996 کو ان دونوں بہنوں نے اسپیشل کوٹ آف ہیدر آباد کے سامنے خود بے دیل چھڑک کر خود کو آگ لگا دی اور ان دونوں کو زخمی حالت میں کراچی سیول ہسپیٹل لے جایا گیا کیونکہ اس وقت ملک میں کہیں بھی برنوارڈ نہیں تھا صرف کراچی میں تھا زخموں کے طالب نالاتے ہوئے یہ دو معصوم بہنے بھی اپنے بھائیوں اور شہروں کے انصاف کے لیے چل بس گئے اس واقعے میں مائی جندو کے خاندان پر اور بھی مزید کہر ڈھا دیا اور عوام میں شدید غصے کی لہر دوڑ گئی اور ملک میں حالات کنٹرول سے باہر ہو رہے تھے ہر جگہ یہ دھرنے احتجاج اخباروں کی زینت بن رہے تھے اور مائی جندو آج بھی انصاف کے لیے لڑ رہی تھی مائی جندو نے اپنی ہار نہیں مانی لیکن پھر بھی سزا پر عمل درامت نہیں ہو سکا جب تب پاکستان کے چیف جسٹس سعید و زمان صدیقی نے میجر صاحب کی موت کی اپیل کو رد نہیں کیا اور پاکستان کے صدر فاروق لگاری نے میجر صاحب کی رحم کی اپیل کو مسترد نہ کر دیا بل آخر چار سال بعد 28 اکتوبر 1969 کو میجر صاحب کو مائی جندو کے سامنے فانسی کی سزا دی گئی اور اس کے علاوہ اس قتل میں شامل پندرہ اور فوجیوں کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی اس طرح مائی جندو کو انصاف چاہ کر ملا جس نے اتنی اسٹرگل کی دوستو آج ڈسٹک گھوٹ کی سندھ کے ظلہ گھوٹ کی میں بھی انصافی نصرلہ گڈانی کی والدہ بھی آج کل دھرنوں پہ دھرنے دے رہی ہیں احتجاج کر رہی ہیں روڈ بند ہے پیہ جام ہے اور ملک میں حالات کچھ تشویش نہ کہیں اللہ خیر کرے اور اس ماں کو بھی انصاف مل سکے دوستو ہماری دعا ہے کہ اس طرح کے واقعات اور نہ دوستو اللہ پاکستان کا حامی و ناصر رہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے کرامتلی کو دی دی اجازت اللہ حافظ